السلام علیکم سیمتھ نمبر پر شورٹ سٹوری ہے The Use of Force طاقت کا استعمال اور یہ لکھی ہے ویلیم کارلوس ویلیمز نے لکھی ہے اور یہ سٹوری ہے ایک بیمار بچی کی جس کا نام ہے میتھلڈ اور use of force کیا ہے طاقت کا استعمال کیا ہے کہ جب ایک سک چلڈرن یا سک چائلڈ رزسٹ کر رہا ہو اور اپنے آپ کو اگزیمن نہ کرنے دے رہا ہو تو سم ٹائم یہ نیسیسری ہو جاتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے otherwise اس کی جو life ہے وہ danger میں جا سکتی ہے اور یہ سٹوری ایک ایسے ہی بچے کی ہے جو اپنے آپ کو اگزیمن نہیں کرنے دے رہی ہوتی ہے اور ڈاکٹر بہت try کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کو اگزیمن کرے اس کا گلا چیک کرے لیکن وہ she resisted to open her mouth وہ اپنا mouth نہیں کھول رہی ہوتی ہے اور اس کو بہت بخار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کو اس کا گلا اگزیمن کرنا ہوتا ہے کہ کہیں اس کا گلا خراب تو نہیں ہے لیکن وہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ resist کر رہی ہوتی ہے مان نہیں رہی ہوتی ہے eventually اس کو طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کے mouth کھلوانے کے لیے اور وہ کیا کرتا ہے کہ heavy silver spoon اس کے back of her teeth جو ہوتے ہیں وہاں پہ رکھتا ہے اور اس کے tonsils چیک کر لیتا ہے finally اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا گلا خراب ہے اس کے tonsils swell ہوئے ہیں اور وہ covered ہیں with membrane اور پھر اس کو real cause اس کی جو illness کی ہے اس کا پتا چل جاتا ہے تو story یہ ایسے start ہوتی ہے کہ parents کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس ماں یہ college جا رہی تھی وہاں پہ ان دنوں diphtheria کی وبا پھیلی ہوئی تھی جس کو ہوناک کہتے ہیں تو چونکہ وہ school میں پڑتی تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بچی کو یہ مسئلہ ہو گیا ہو تو اس لیے اس کا check up کرانے کے لیے ایک ڈاکٹر کو گھر بلاتے ہیں ڈاکٹر ان سے پوچھتا ہے کہ کہیں اس کا گلہ تو خراب نہیں ہے تو بچی کی ماں کہتی ہے کہ جواب دیتی ہے کہ بچی کہتی ہے کہ اس کا گلہ نہیں دکھتا لیکن ڈاکٹر اس کے گلے کا معاینہ کرنا چاہتا ہوتا ہے تو وہ بچی سے کہتا ہے کہ وہ اپنا مو کھولے تاکہ وہ اس کا گلہ دیکھ سکے لیکن بچی اس کی بات سن کر ٹسے مس نہیں ہوتی ہے تو ڈاکٹر ترہ ترہ کے بہانے بناتا ہے اس کو بہلانے پسلانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بچی کو مو کھولنے پر آمادہ کر سکے لیکن بچی پر اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا پھر ایونچولی وہ کیا کرتا ہے جب ایک اور ٹرائی کرتا ہے تو بچی جو ہے وہ کسی بلی کی معنی چھپڑتی ہے اس کے اوپر اور اس کی گلاسز دور جا کے پڑتی ہے تو بچی کے پیرنٹس بھی اس کو رانٹنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ڈاکٹر باپ سے کہتا ہے کہ وہ بچی کو گود میں بٹھا کر اس کی دونوں کلائیاں مضبوطی سے پکڑے اور ڈاکٹر ایک ہاتھ سے بچی کا سر پکڑ کر لکڑی کا کفچہ اس کے موں میں زبردستی ڈال دیتا ہے اور بچی کیا کرتی ہے وہ اس کو بھی اپنے دانتوں سے اپنے دانتوں سے ٹکرے ٹکرے کر دیتی ہے توڑ دیتی ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے بچی کی گردن اور چبرے دبوچ لیتا ہے اور پھر چاندی کا بھاری چمچ اس کے حلق میں ڈھونس دیتا ہے یہاں تک کہ بچی کو اپکائیں آنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور وہ موں کھول دیتی ہے اور پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی جو گلے کی غدودیں ہیں اس کے اوپر جلی بنی ہوئی ہے یوں ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا گلہ خراب ہے اس کے گلے میں انفیکشن ہے اور اس کی وجہ سے اس کو بخار ہے اور بچی جو ہے وہ زدی بچی اپنی شکست کے اوپر اتنی آگ بگولہ ہوتی ہے اور پھر وہ کیا کرتی ہے ایوانچولی وہ رونا شروع کر دیتی ہے تو یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے یہ کہانی ہمیں یہ درست دیتی ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں انہیں اپنے اچھے برے کا پتا نہیں ہوتا اور بساوقات ان کی صحت کے لیے ان کے فائدے کے لیے ماں باپ کو ان کے ساتھ سختی کرنی چاہیے یعنی کہ پیرنٹس پہلے اس کے ساتھ سختی نہیں کر رہے ہوتے وہ یہ بتا بھی نیری ہوتی ہے کہ اس کا گلہ خراب ہے تو ایوانچولی پھر آکے ڈاکٹر کو زبردستی کرنی پڑتی ہے اس کو سختی کرنی پڑتی ہے پھر اس کو جا کے پتا چلتا ہے کہ اس کے اصل بخار کی وجہ کیا ہے کہ اس کا گلہ خراب ہے تو یہ تھا use of force کہ use of force ضروری ہوتا ہے certain cases میں when it comes to save someone's life تو یہ necessary ہو جاتا ہے تو یہ تھی سٹوری ایک ڈاکٹر کی اور ایک زدی پیشنٹ کی جس کا نام تھا methyled اور یہ سٹوری لکھی ہے William Carlos Williams نے